دوستو سواگت ہے آپ کا میرے نئے ویڈیو میں اور آج کا ویڈیو ہے ٹینتھ کلاس کے لیے جو بچے جو سٹوڈنٹس ٹینتھ کلاس میں ان کے لیے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ابھی آپ کا اگزام بھی ہونے والا ہے اور اس میں میں لے کر کے آئے ہوں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ اینسرز چونکہ لیٹرچر سے ہیں آپ کے پروز سے تو اس میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پروز سے کیا کیا آئے گا ملٹیپل چوئس کوئیشنز آئیں گے اور جو کی صرف دو ہی آئیں گے اس کے لیے آپ کو میکس مارکس ٹو ملیں گے دو نمبر ملیں گے دو کوئیشنز کے لیے اور اس کے علاوہ ملٹیپل چوئس کوئیشنز آئیں گے تین اور آئیں گے اور ٹوٹل کہا جائے تو فائیو آپ کے کوئیشنز ہوں گے وہ ملٹیپل چوئس کوئیشنز ہوں گے اور اس کے علاوہ شارٹ اینسر ہوں گے پروز سے صرف اور صرف دو جبکہ آپ کو ہر چیپٹر سے دو تین شارٹ انسر لرن کر کے جانا ہے اور ایک لانگ انسر آئے گا اتنا آئے گا آپ کے اگزام میں تو اس کو جیسے آپ لوگ سمجھ لیں یہاں سے ملٹیپل چوائس کوششنز ٹوٹل فائیو ہو جائیں گے اور یہاں سے آپ کے دو شارٹ انسر ون لانگ ہو گیا چلی آگے دیکھتے ہیں اب یہاں سے آپ کا جو چیپٹر ہے فرسٹ اس کی بات کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر ایلیٹر ٹو گاڈ ایلیٹر ٹو گاڈ کے رائٹر جو ہیں جیل فیونٹس ہیں جیل فیونٹس پریٹن شیرسن رہے گا ان کا فیونٹس میکسکن رائٹر ہے میکسکو آپ کا یونائٹیڈ اسٹیٹ میں پڑتا ہے یعنی کہا جائے تو امریکہ تو یہ امریکہ کے ہی سٹوری ہے ایک فارپر یعنی کسان کے بارے میں جو کہ فارمر کی ہوتی ہے کون فیلڈ مکہ کی کھیتی اس کی فارمن کرتا ہے چلی اس میں ہوتا گیا ہے کہ وہ مکہ کی کھیتی کرتا ہے کسان اس کا نام ہوتا ہے لینچو اور ایک بار سیڈنلی ایسے ہی ہیل سٹورم کی وجہ سے اس کا پورا جو کون فیلڈ ہوتی ہو دیسٹرائی ہو جاتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ کوششن آنسر ہیں جو کہ کافی ایمپورٹنٹ اور اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو اگزام پوائنٹ آف بیو سے آپ کا جو فرسٹ کوششن ہے شورٹ آنسر رہے گا اس کے لیے تو یہ کوششن ہی ہے ہاو ڈیڈ کافی ایمپورٹنٹ بھی ہے ہاو ڈیڈ دارین چینج وات ہیپنن ٹو لینچو لینچوز فیلڈ یعنی بارس ایک دن بارش ہو رہی تھی بارش کے طرح سے چینج ہو گئی بدل گئی اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا لینچو کی فیلڈ پہ کیا پرباہ پڑتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ لینچو کی فیلڈ بہت زیادہ مطلب کہا جائے تو پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے ڈسٹرائی ہو جاتی ہے تو لیکھا سیڈنلی سٹرانگ وینڈ سٹارٹڈ بلوئنگ اور اچانک ہی ایک دن بہت زور سے ہوایں چلنے لگتی ہیں اور موسم بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بارش ہیں بہت زور سے ہو رہی ہوتی ہے ہیل سٹونز گرنے لگتے ہیں اور بارش جو ہے ایک گھنٹے تک ہوتی ہے بڑے بڑے سے ہیل سٹونز گرنے لگتے ہیں اور بارش قریباً ایک گھنٹے تک ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے بارش بدل جاتی ہے تو اس کوششن کے انسر ہو گیا اب پھر بات یہ ہے لینچو کی فیلڈ کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے تو لینچو کی فیلڈ کے ساتھ میں دیکھئے لینچوز کارنواز ٹوٹلی دیسٹرائیڈ پوری طرح سے جو کارن ہے یعنی مکہ ڈیو ٹو ہیل سٹارم کی وجہ سے فلاورز ور گون فرام پلانٹس اور جو پلانٹس ہوتے ہیں ان سے پوری طرح سے جو پھول ہوتے وہ چلے جاتے ہیں پلانٹس کا مطلب یہاں پہ وہی ہے مکہ کے جو پودے ہوتے ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایکزام پوئنٹ آف ویو سے یہ قویشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو جو بھی ہمارے ٹیم تی ایسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو اچھے سے ریٹ کر لیں کوپی پہ نوٹ کر لیں دو تین بار لکھیں گے پڑھیں گے ہے نا تو آٹومیٹک لرن ہو جائے گا جب آپ کا کنسنٹریشن اچھا ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں جلدی سے آپ کو یاد ہو جائے گا چلیے دیکھتے نیکسٹ کوششن نیکسٹ کوششن ہے why does لینچو sorry who does who does لینچو have complete faith in it means لینچو کا جو complete faith تھا وہ کس میں تھا which sentence in the story tell you this story میں کونسا sentence آپ کو یہ بات بتاتا ہے یعنی کس سنٹنس کو ریٹ کر کے آپ کو ایڈیا لگے گا کی لینچو کو کس میں بہت زیادہ وشواث تھا تو انسر دیکھ لیجئے لینچو has a complete faith in god لینچو کو اشور میں بھگوان میں بہت زیادہ وشواث تھا the following statement یا sentence in the story shows this جو statement یہاں پہ ایک sentence دیا گیا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ ہاں وہ لینچو کو اشور میں بھگوان میں اشور تھا لیکھا don't be upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger تو actually ہوتا گیا ہے کہ جس دن بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہیل سٹونز کی وجہ سے پوری کون فیلڈ دسٹرائی ہو جاتی ہے تو یہ سب رات کو پوری فیملی کی ممبر جو ہوتے ہیں لینچو کی فیملی کی ممبر وہ آپس میں کہہ رہا ہوتے ہیں کہ زیادہ upset ہونی ضرورت نہیں ہے معنی کہ بہت زیادہ loss ہو گیا لیکن ایسا نہیں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا تو یہ sentence ریڈ کر کے ایڈیا لگتا ہے کہ ہاں لینچو کو گوڑ پہ بہت زیادہ بلیو تھا اوکے نیکسٹ ویشن دیکھتے ہیں why does the postmaster send money to لینچو لینچو کو postmaster روپے کیوں بھیجتا ہے why does he sign the letter god اور letter پہ god word لکھ کر کے وہ sign کیوں کرتا ہے کیا reason یہ پوچھا گیا چلیے دیکھ اس کا answer دوس کا answer the postmaster sends money to لینچو to keep his faith in god forever postmaster لینچو کو پیسہ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لینچو کا وشوی اس شور میں ہمیں سب بنا رہے ہیں لینچو کو یہ نہ لگ کہ اس شور نہیں ہے میری فریاد یا میری پریئر سننے والا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے postmaster نے لینچو کی روپے سے he signs the letter god to make لینچو sure that the money had been has been sent by god اور لینچو کو جو letter ملتا اس پہ god لکھا ہوتا ہے وہ sign کرتا ہے postmaster اس کے پیچھے کا reason یہ ہوتا ہے کہ لینچو کو لگنا چاہیے کہ چلو بھگوان نے مجھے روپے سنڈ کر دی ہے تو یہ question کافی important تھا چلی دیکھتے next question ہی والا who does لینچو think has taken the rest of money لینچو کو کیا لگتا ہے کہ بچا ہوا rest of money بچا ہوا پیسہ کس نے لے لیا ہے کیونکہ اس پورے پیسے نہیں ملتے نا اس وجہ سے 70 episodes ہی ہوتے ہوتے ہونڈر کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو what is the irony in this situation تو اس situation میں irony کا مطلب ہسی مزاگ کیا بات ہے مطلب اس میں کیا ہو گیا تو دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے یعنی ہسی مزاگ کی کیا بات ہوئی ہے لینچو thinks that the post office employees have taken the rest of منی لینچو کو لگتا ہے کہ بچا ہوا 30 پیسہ 30 پیسے کہہ سکتے اس کو وہ بچے ہوئے پیسے post office کے employees نے نکال لیا چوری کر لیا اور جب کی سین یہ ہے کہ post office employees اس کی help کر رہے ہیں تو یہ ہی اس میں آئرنی ہو گیا the irony in the situation is that the post office employees helped him with the money تو اس میں مزاگ کی بات یہ ہے ایک ہسی اس میں humor کریٹ ہو گیا وہ یہ کہ reality یہ ہے کہ post office employees نہیں لینچو کی help کی ہے روپے بھیجے لینچو called them bunch of crooks لیکن لینچو ان کو کیا کہتا bunch of crooks کہتا bunch of crooks بیمان لوگ and suspected that they had stolen the money اور اس شک ہوتا ہے کہ ان ہی لوگوں نے پیسے چُرائے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل فور کوششن انسر ہیں اور یہ examination purpose بہت ہی زیادہ important ہے چلی اب دیکھتے ہی نیکسٹ چپٹر آپ کا سیکنڈ چپٹر ہے نیلسن منڈیلا یہ پروز کا سیکنڈ چپٹر بہت ہی important ہے یہ نیلسن منڈیلا ساؤت افریقہ کے جو فرسٹ پریسیڈنٹ رہے ہیں بلیک سکنڈ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی تھی افریقہ نیشنل کانگریس اور انہوں نے اپنی آٹو بیوگرافی میں یہ سب باتیں mention کی ذکر کیا ہے وہی ایک چپٹر چھوٹا سا یہاں پہ رکھا گیا ہے اور جس کا نام یہاں پہ ہے ای لانگ ورک ٹو فریڈم آجادی کے لیے ایک لمبی دور لڑائی آپ کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ایک لمبی آترہ کہہ سکتے ہیں رائیٹر نیلسن منڈیلا خود یعنی ان کی آٹو بیگرافی ہے کوششن دیکھئے فرسٹ اس میں چونکہ ایکزامنیشن پر پس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی سپیچ میں نیلسن منڈیلا سوٹ افریقہ کے فیچر کے لیے کیا کیا ایڈیال بتاتے آدھرش مطلب اچھی چی بات اپنی سپیچ میں کیا بولتے نیلسن منڈیلا کہتے ہیں نیلسن منڈیلا سیٹ آت the ideals to liberate south afrika south afrikaans from the continual bandages of slavery poverty deprevation suffering gender discrimination and color discrimination and other discrimination تو اس کمینے سمجھ لیجے نیلسن منڈیلا سیٹ آت the ideals to liberate the south africans from the continue bandage of slavery Nelson Mandela تو یہ وعدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جو south africans ہے کفے لمبے سمجھ سے جو غلامی چلی آ رہی تھی اس سے آجادی ملے گی غریبی سے آجادی ملے گی ڈپریویشن جو لوگ ادھکار ان کے چھن لیے جاتے تھے ادھکاروں سے ونچت تھے وہ سارے ادھکار ملیں گے کسی بھی طرح کا gender discrimination نہیں ہوگا color discrimination نہیں ہوگا یا کسی بھی طرح کا other discrimination جیتنا بھی تھا ساؤت افریقہ میں سارا کا سارا discrimination ختم کر دیا جائے گا جیسے اپنے انڈیا میں بھی کچھ طرح کے discrimination ابھی بھی ہیں چلیے next question دیکھتے ہیں what twin obligations does Mandela mention دو جو obligation obligation کا مطلب دائت تو کہہ سکتے ہیں ذمہ داریاں دو ایسی کون سے ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں Nelson Mandela mention کر رہے ہیں آپ پہ تو Nelson Mandela دیکھے کیا کہتے ہیں Mandela mentions that everyone has two obligations Mandela جی کہتے ہیں Nelson Mandela کہتے ہیں کہ ہر کسی زندگی میں دو بہت بڑے دائت تو ہوتے ہیں بہت بڑے ذمہ داریاں ہوتی ہیں the first obligation is to his family جو first obligation ہے ذمہ داری ہے وہ family کے لیے parents کے لیے to his wife and children wife کے لیے اور بچوں کے لیے ہے تو یہ first obligation ہو گیا and second obligation آپ کا کیا ہے the second obligation is to his people to his community and to his country جو دوسرا دائت تو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے سماج کے لیے اور اپنے دیش کے لیے تو ہر انسان کے جیمون میں دو دائت تو ہوتے ہیں بہت بڑے وہ سے نبھانے پڑتے ہیں چلیے third question دیکھتے ہیں how did how did Mandela's hunger for freedom change his life Mandela کی جو بھوک تھی ایک طرح کی آجادی کی بھوک وہ دیرے دیرے کیسے اس آجادی کی بھوک سے ان کا جیون کیسے بتلا یہ سوال ہے بچپن میں تو انہیں آجادی کا مطلب بھی نہیں ہے ٹھیک سے پتا تھا جب دیرے دیرے بڑے ہوئے جب ان کو color discrimination کا سامنا کرنا پڑا colleges میں universities میں تب ان کو realize ہوا کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے تو اس سے ان کی جو freedom کی ایک بھوک تھی وہ کیسے بدل گئی اس بھوک میں مطلب ایک طریقے سے وہ چاہنے لگے کہ صرف مجھے نہیں میرے پورے دیس کو آجادی چاہیے اپارتھیڈ سسٹم ایک تھا وہاں پہ چل رہا تھا تو answer دیکھ لیجئے بھوک میں منڈیلا ریڈگری کے لگو جو تھے طریقے سے کہا جائیں black skin پیپل ان کو بھی سماج میں آجادی سے رہنے کا عدیقار نہیں تھا دینیس ہنگر فور اس فریڈم چینس دین فریڈم فور اس پیپل تو ان کی خود کی آجادی کی جو بھوک تھی وہ بھوک اب ان کے لوگوں کی آجادی کے لیے ہو گئی یعنی وہ سوچنے لگے تھے صرف مجھے آجادی نہیں چاہیے میرے پورے سماج کو آجادی چاہیے پوری سوسائٹی کو پوری کمیونیٹی کو ناو منڈیلا ڈیسائیڈ ٹو ایسٹیبلیز نون ریسیل گورنمنٹ اور منڈیلا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ایک ایسی سرکار بناؤں گا جو کی نون ریسیل ہوگی کسی بھی نسل کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا ایک ویلیٹی ہوگی سمانتا ہوگی اور تھرڈ چیپٹر دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کافی امپورٹن چیپٹر ہے اس سے بھی کوششن پوچھے جاتے ہیں این فرنک کا نام لگ بک سب نے سنو ہوگا جرمنی کی کہانی ہے ہیٹلر کے ٹائم کی ایک لڑکی جو کی وہاں پہ ایک زیوس اور کرشن کے بیچ میں فائٹ چل رہی تھی تو یہ لڑکی کہا جائے تو وہی وہاں جو سین کریئٹ ہو تھا اس وجہ سے یہ لڑکی بیچاری موت کے اگھاٹ اتر گئی یا اتار دی گئی تو اس دوران جب بھی کنسنٹریشن کیمپ میں بند تھی تو اس نے اپنی کچھ باتیں لکھی اس ڈائری میں وہی ڈائری بعد میں پبلش کی گئی تھی ان کے فادر نے وہ ڈائری جب ان کو ملی ہے اٹو فرینک کو تو بعد میں وہ ڈائری پبلش ہوتی ہے تو اس ہی چھوٹا سا پارٹ ہے اور چپٹر کا نام یہاں پر رکھا گیا آف ساری فرم ڈائری آف ان فرنک تو آپ کا جو فرسٹ کویشن دیکھئے what makes writing in a ڈائری a strange experience for ان فرنک ان فرنک کو یہ strange experience کیوں لگتا تھا ڈائری لکھنا اور ایسا کیوں ہوا کہ اس نے ڈائری لکھی تو it was a strange experience for ان فرنک to write his feelings in ڈائری ایک ڈائری میں اپنی feelings کو لکھنا ایک بہت strange experience تھا because she was doubtful if anyone would be interested in the musings of a old school girl اس اس بات کا بھی ڈاؤ تھا کی کیا کوئی بعد میں ایک 13 سال کی بچی کے بارے میں پڑھنا چاہے گا لوگ اگر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے اس میں کیا لکھے گی تو تھوڑا اس بات کو لے کر سوچ رہی تھی ان فرنک سیکنڈ کوئیشن دیکھ لیتے ہیں کیا ان فرنک تنگ شی کوڈ کنفائیٹ مور ان ہر ڈائری دین ان پیپل ان فرنک کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ لوگوں سے زیادہ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے وہ ڈائری کو اپنا بیسٹ فرنڈ کیوں ماننے لگی تھی جبکہ دوستی کے لیے تو لوگ ہوتے ہیں تو ان سر دیکھ لیجیے اس کا ان فرنک تھوڑ شی کوڈ کنفائیڈ مور ان ہر ڈائری دین ان پیپل بکوز ایٹ وز ہر اون ایکسپریئنس دیٹ پیپر ہیز مور پیشنس دن بیپل یہ بہت اچھی لائن ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوششن بھی بن سکتا ہے پیپر ہیز مور پیشنس دن بیپل تو ان فرنگ کو لگتا تھا کہ لوگوں سے زیادہ پیشنس پیشنس یعنی دہر پیپر میں ہوتا ہے ایک کاغذ میں یعنی اسے لگتا تھا کہ وہ ڈائری میں اپنی ساری باتیں لکھ سکتی ہے وہ سب کچھ جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھے شی گوڈ رائیٹ ان ہر ڈائری وہ ہر شی تھوڑ بٹ شی گوڈ نوٹ شیئر ایوری تین تو اینی تھا جسے وہ ساری باتیں شیئر کر پاتی اس مجھے سے ان فرنک کو لگا کہ اپنی باتیں ڈائری میں لکھنا ہی سیوٹی بل رہے گا ڈائری کا نام بھی رکھتی ای تین کٹی رکھتی نام ڈائری کو وہ اپنا فرنڈ سمجھتی ہے کٹی نام اس کا رکھتی چلی اب last question دیکھ لیتے شپٹر کا third question ہے n فرنک سیز teachers are most unpredictable n فرنک کہتی ہے teachers کافی unpredictable ہوتے ہیں یعنی ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا is mr kis unpredictable kia mr kis satch unpredictable ہے تو یہ بھی important question ہے examination میں پوچھا جا سکتا ہے اس کا answer دیکھ لیجی n says teachers are most unpredictable and کہتی teachers کافی unpredictable ہوتے ہیں yes mr kis is unpredictable mr kis is because mr kis seems to be indifferent towards n frank n frank kia behavior is k k k اچھ نہیں reason kia tha talking in the class and punished her for doing this انہیں problem تھی ان frank class میں باتیں بہت کرتی ہے اور اس کے لئے انہوں نے ان frank کو punish بھی کیا تھا chatter box پہ homework دیتے ہیں کہ chatter box پہ ایک article یا کچھ بھی لکھ کے لانا ایسے تو یہ کچھ questions تھے جو کہ مجھے important لگ examination purpose ہے تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا دیا آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں دیکھ لیں اور questions important ہیں note read کر لیں اور امیت کرتا ہوں یہ questions آپ کے exam میں آئیں گے بھی کافی helpful رہیں گے ویڈیو اچھا لگے تو like کریں share کریں اور channel کو subscribe کر لیں comment شکسن میں اپنا feedback دیتے رہیں ملتے next ویڈیو میں thank you so much